میرے نبی رمضان کیسے گزارتے تھے؟ تھوڑا سا یہ میں بتا دیتا ہوں میرے نبی نے پانچ نو رمضان دیکھے جب آپ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال جب جنگ بدر ہوا ہے شابان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے یا ایواللہین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلہین من قبلکم لعلکم تلتقون دیکھو جب آدمی کلون پڑتا ہے تو خیر البریہ بنتا ہے تو وہ انسان بھی نہیں رہتے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ ایک اعلیٰ درجے کے انسان اللہ کی بارگاہ میں بنتے ہیں کبیرہ گناہ کے باوجود واقعوں کے نسبت جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ انسانیت سے اوپر چڑھتے ہیں اور آپ گناہوں سے بچتے ہیں اور بھی زکاة لتزکیہم بہا زکاة اندر کا چونکہ جب آدمی مال لگاتا ہے تو نفس ٹوٹتا ہے نفس کے ٹوٹنے سے تذکیہ ہوتا ہے مال پاک ہوتا ہے اور نفس بھی پاک ہوتا ہے جب بعد میں حج کرتا ہے فَلَا رَفَّتَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ کہ جب حج کا احرام باندھ لیا ہے تو آپ پوری زندگی کے لئے فہش کلامی نہیں کرنے لڑائی نہیں کرنے جھڑا نہیں کرنے لائے نفی جنس آیا حالانا کہ صرف احرام کے لئے ہے یہ آئیت لیکن اللہ نے اس مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجْ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسْلِ اللہ تعالی اس کے لئے ہر تنگی سے راستہ نکالے گا اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ محکمان بھی نہیں مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَ جو جس کو اللہ تقویٰ دے دے گا اس کے مشکل کاموں کو آسان کر دے گا انہوں کو دھو دے گا اور اس کے عجر کو بہت زیادہ کر دے گا یہ روزے کی فضیلت ہے دونوں طرح محدثین نے اس کو بیان دا میں اس کو لیتا ہوں انا اجزا بھی کہ لگلہ کہے گا روزے کا بدلہ میں خود ہوں روزے کا بدلہ اللہ خود ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نو رمضان دیکھے اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ افطار سہری آخری وقت میں کرتے تھے آخری وقت ادھر بلال ازان دیتا ادھر آخری لکمہ آپ کے موں میں ہوتا تھا اور افطاری بہت جلدی کرتے تھے ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا جب آپ مدینے میں ہوتے تھے جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو ایک آدمی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھے جو ہی سورج کا کنارہ ڈوپتا تھا تو ساتھ ہی وہ کہتا یا رسول اللہ غربت آپ اس وقت خجور سے پانی سے دودھ کی لسی سے ان تین چیزوں سے آپ افطار فرمایاں کرتے تھے اور پھر اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو کھا لیتے تھے ورنہ وہی خجور ہی ان کا کھانا ہو جاتا تھا ایک دفعہ آپ سہری کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت قاب بن عجرہ مقداد بن عصر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے بکرے کی سری پکی ہوئی تھی اور آپ سہری کھا رہے تھے تسحرو سہری کھاؤ اللہ تعالیٰ نے پہلی عمتوں کو سہری نہیں دی کیا ہے کہ اس میں برکت ہے فین فس سہور برکت اپنے سہری کو باب برکت قرار دیا اور پہلی عمتوں کو سہری نصیب نہیں تھی ہمیں سہری کا اللہ تعالیٰ حکم دیا تو حضرت بلال آئے اور آ کر کہنے گا یا رسول اللہ لقد اسبحت صبح ہو گئی ہے آپ کھانا پینا چھوڑ جب کبھی بجلی نہیں ہوتی تھی گاؤں میں ستر کی دہائی میں تو میں جب گھر آتا تھا تو گھر کی چھت ہمارے گھر کی چھت بڑی چھت پر چوروں در فندیرہ ہوتا تھا تو صبح صادق کی لکیر وہ نکلتے دیکھتا تھا اس کے بعد اب بجلیاں ہی بجلیاں ہیں روشنیاں روشنیاں نظر نہیں آتی لیکن وہ حتی يتبئی لکم الخیط الابی اللہ من الخیط الاسود حضرت امار بن یاسر نے یہ آئیت سونی تو ایک دھاگہ سفید ایک دھاگہ کالا ابنے سرانے کے نیچے رکھ لی اور اس کو دیکھتے رہے اور کھاتے رہے اور وہ تو آپ نے کہا تیری سہری تو بڑی لمبی ہو گئی یہ صبح ہو صادق مراض ہے صرف عربی جاننے سے آدمی نہیں سمجھتا جب تک کسی کی صحبت نہ ہو تو یہ کہ کر چلے گئے ازان دینے ازان دینے کے لیے وہ ایک انساری عورت کے گھر پر چڑھتے تھے وہ چڑھنے لے کے تو پھر واپس آئے تو آپ دیکھا تو آپ کھا رہے تھے اور نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لی کہا یا بلال ما اصبحت اب یہ صبح نہیں ہوئی تھی لیکن تو انہیں قسم کھائی تو تیری قسم جھوٹی نہ پڑے اللہ نے صبح و صادق کو پہلے نکالی اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک ہمارے نبی کھاتے رہتے صبح و صادق ہونی نہیں تو سہری میں آپ مختلف چیزوں سے جو کی روٹی مل گئی کھجور مل گئی افطاری میں بھی یہ تھا اور ایک روزہ بھی سب کا قضاء ہوا چونکہ یوم و غیم اندازہ سے روزہ افطار کرنا ہے بادل والے دن روزہ افطار کرو جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا تو سارے مدینے پر گہرے بادل تھے سب نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا تو سب نے افطار کر لیا اللہ کے نبی نے بھی افطار کر لیا تھوڑ دیر کے بعد بادل چھڑے تھے سورج سامنے کھڑا ہوا تھا پھر اس روزے کو پورے اہل مدینہ نے عیت کے بعد اس کی قضاء کیا اور رمضان میں آپ کی جو بڑے عبادت تھی وہ قرآن تھا تین دن نو سال میں نو رمضان میں صرف تین دن آپ نے ترابی کی نماز پڑھ کتنی رکعت پڑھی کوئی صحیح حدیث کوئی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چھوڑ دی اس لئے حضرت آشاء کا فرمان صحیح ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کی گیارہ رکعتی نماز تھی کیونکہ آپ نے تحجد کا احتمال کیا ترابی کا نہیں اور چوتھے دن آپ نہیں آئے اور وجہ بتائی کہ میں اس لئے نہیں آیا مجھے ڈر لگا کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے وہ فرض ہو جاتی تو پھر لوگ چار رکعت نہیں پڑتے تو ترابی چھوڑ دیتے تو کتنا بڑا گناہ ہوتا تو اس میں پھر آپ کے زمانے میں کوئی تعداد نہیں تھی اور حفاظ الگ الگ کھڑے ہوتے تھے اور اس جیسے یہاں ہو رہا ہے انتظام احتمال جیسے اب آپ الگ الگ سنا رہے ہیں وہاں الگ الگ مسجدوں میں سناتے تھے پھر ابو گر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمان آیا تو اس میں بھی اسی طرح چلتا رہا معاملہ بغیر تعداد کے تعیون کے وہ رضی اللہ عنہ کا آوائل جو تھا شروع کا خلافت کا زمانہ اس میں اسی طرح چلتا رہا ایک دن آپ مسجد میں داخل ہو تو آپ نے دیکھا الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے لوگ تو آپ نے کہا کہ میں ان کو ایک امام پہ کمنا جمع کر دوں تو عبی بن کعب پر آپ نے سب کو جمع کیا اور بیس ترہ بھی فرمائے صحیح روایت اور یہ بھی صحیح روایت ہے کہ آپ نے ابن سائب پہلے ان کا نام کیا یاد نے ان کو آٹھ ترہ بھی پڑھانے کا حکم دیا تو اب اگر کوئی آٹھ پڑھتا ہے گنجائش ہے لڑائی نہیں کرنے آٹھ کا تو سب ہوتی کوئی نہیں اگر کوئی بیس پڑھتا ہے تو صحیح حدیث ہے اسے لڑنا نہیں جائے تو بدت ہے بدت ایک تو ہمارے ہیان بھائیوں کو یہ بڑی جلدی پتا چل جاتا ہے بدت ہے تو بیس بھی کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے اور آٹھ کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے امت کا بڑا طبقہ بیس پر جمع ہوا اور تواتر سے ایک عمل سیکنوں سال سے لاکھوں کروڑوں امت کے افراد بیس پر پوری دنیا میں پڑھیں اور چند لاکھ یا چند کروڑ آٹھ پڑھیں اور وہ پھر اپنی رائے اس طرح مسلط مسجد نبوی میں درس دیتے تھے اور سب سے بڑے تھے اس وقت محدث نبوی کی دہائی میں اس وقت میں جب حج پہ جاتا تھا تو حضرات کے ساتھ جانا ہوتا تھا ہم ایک مہینہ مدینہ ٹھہرتے تھے تو میں پورا مہینہ ان کے درس میں بیٹھتا تھا بہت فائدہ ہوتا تھا درس ان کی کتاب تھی صلاة تراوی وہ میں نے ساری پڑھ کہ میں نے یہ کتاب اس لئے لکھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آٹھ تراوی کے بعد بہت سے لوگ نماز چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے اس پر یہ انوان تھا اور پھر آگے بات تھی یہ نفل ہے مدینہ والے چالیس پڑھتے تھے بات کے حضور کے بات کے زمانہ مکہ والے وہ چار تراوی پڑھ کے ایک تواف کرتے مدینہ والوں نے کہا ہوں نہ اسی تواف تک نہیں سکتے ایسی کی کری انہ کہ ایسی وی دیا چالی خان صاحب دو رکار نماز نفل اللہ ایک کوئی پنجابی جو صحیح بات ہے تو آٹھ پڑھ لے لڑو نہیں بیس پڑھ لے جو تم دیکھ تو امت کا تواتر اس پہ قائم رہو اور اس بحث میں کبھی نہ پڑھ نہ کہ آٹھ رکار نہیں ہیں وہاں جی لم کی مسجد اہل حدیث کی تھی تو میں راول پنڈی زیارہ تھا اس وقت جی ٹی روڈ تھی وہاں ہم زہر کی نماز کے لئے میں اندر داخل ہوا تو دروازے کے ساتھ بہت بڑا ایک لگا ہوا تھا اشتہار کہ بیس تراوی ثابت کرنے والے کو پانچ لاک روپے انا تو ایسی احمقانہ حرکتیں کرنے کے لئے زندگی نہیں ہے تھوڑی سی ہے اسے صحیح کام میں لگانا ہے تو آپ کی عبادت گیارہ رکھاتی رہی نو سال پورے نو سال آپ کی عبادت گیارہ رکھاتی رہی اور قرآن کا آپ دور فرماتے تھے جبریل کے ساتھ رمضان میں جبریل آتے تھے ایک قرآن غلما جبریل سناتے ہوں گے ایک قرآن اللہ کے نو سناتے ہوں جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس رمضان میں آپ نے دو قرآن سنا دو دفعہ قرآن کا دور کیا اور پھر لیلت القدر کے تلاش میں آپ نے ایک دفعہ پورا مہینہ اعتقاف کی پورا مہین پھر اس کے بعد فرما ہے کہ آخری پانچ راتوں میں تلاش کرو اکیس پچیس اکیس تئیس پچیس تئیس انتیس اس میں اس کو تلاش کرو اور آخری اشرا پہ اعتقاف بیٹھتے تھے آپ کی مستقل سنا ایک دفعہ آپ کا اعتقاف آپ نے اعتقاف کسی وجہ سے نہیں کیا وہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ آپ کے اعتقاف میں بستر لے کر آگئے ان کو دیکھ کر حضرت زینب بھی بستر لے کر آگئے تو آپ نے دیکھ کہ یہ سوکن ہے تو آپ اس میں لڑیں گی مسجد میں تو آپ نے اعتقاف اٹھا دیا اور ختم کر دیا اور پھر شوال میں آپ نے دستین اعتقاف کے گزار ایک دن کا اعتقاف تین خندق جہنم سے دوری ہوتی اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی مسافت کے برابر ہوتا ہے تو اعتقاف آپ کی مستقل سنت تھی اور اس میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی رمضان کا مہینہ سخاوت کا بھی ہے آپ اجود الناس اللہ سب سے بڑا سخی ہے اس کے پاس سب سے بڑا سخی میں ہوں تو اس میں کھانا کھلان ماشاءاللہ جب صحت اچھی تھی تو بہت رمضان اللہ کے فضل سے گزرے حرم این میں تو وہ عرب مشاہ عربوں کی فطرت میں سقاوت عجمیوں کی فطرت میں کنجوسی ہے ہمیں سخاوت سیکھنی پڑتی عرب میں سخاوت فطری ہوتی حاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا کہنے گا سخی جنت کے قریب ہے سخی لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہے اور بخیل اللہ سے دور ہے لوگوں سے دور ہے جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے تو اس میں صرف زکاة نہیں زکاة کے اوپر بھی خرش کرنا شایئے آپ بھی ایک دوسرے پہ چھوٹی مالٹی کسی کو خجور کھلا دو کسی کو کوئی شربت کھلا دو کسی کو کھلا دو تاکہ آپ سخیوں میں آ جائیں تو آپ کی رمضان میں ایک آپ کا روزہ ایک آپ کی تلاوت مستقل اور ایک آپ اعتقاف گٹھتے تھے مستقل جس سال آپ نے اعتقاف اٹھایا اس سال آپ نے اس کی قضاء دی پھر آپ کے رمضان میں جنگ بدر بھی ہے آپ بدر کے لئے نکلے بارہ رمضان کو نکلے اور سترہ کو یہ معارکہ ہوا اور آپ کامیابی کے ساتھ سرخ رو ہو کر واپس لوٹے اور اسی میں فتح مکہ ہوا آٹھ رمضان کو آپ نکلے آٹھ رمضان کو تو غصفان پہنچ کر آپ نے سب کو دکھا کے پانی مگوایا اور اپنا روزہ توڑ دیا پیشے سے روزے رکھ رہے روزہ توڑ دیا تو صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا کچھ جو زیادہ حمد والے ہم نبائیں گے انہوں نے نہیں توڑا تو سفر اور شدت گرمی کی تو وہ تو نڑھا لو گئے اور ان سے نہ خیمے گاڑے گئے نہ اونٹوں کو چارہ ڈالا گیا نہ گھوڑوں کو خدمت کی گئی سارا کام کیا جنہوں نے روزہ افضار کر دیا تھا تو آپ نے شام کی نماز میں فرمایا کہ آج روزہ دوڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے زہب المفترون بالعجور ایسے کر کے روایت آج افطار کرنے والوں کا عجر بڑھ گیا تو فتح مکہ غزب بدر یہ رمضان میں آپ کے سندگی میں ہوا اور اعتقاف میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ سر کھڑکی میں کر دیتے تھے حضرت آئی شاہ آپ کے سر کی کنگی کر دیتی تھی سر اپنا باہر نکال دیتے تھے اور حضرت آئی شاہ اس طوانت السریر چار پائی والا ستون وہاں آپ کا آپ کے لئے چار پائی بچھائی جاتی تھی آپ اس پر آرام فرماتے تھے تو اس کا نام اس طوانت السریر تو ساتھ ہی حضرت آئیشہ کا حجرہ تھا تو آپ اپنا سر اندر کر دیتے چونکہ آپ نے ہمیشہ بڑے بال رکھے جب آپ نے بال تو اللہ کے نبی اس کے وقیل بن کر اللہ سے سب کچھ دلوائیں گی تو اس لئے میں نے آپ کے استادوں سے بھی کہا تھا